گوڈ مارننگ ہونے والا ہے ایک دم فوکسٹ آن الیکشنز الیکشنز کی میری آپشنز کی سٹریٹیجی اور جیسے جیسے میں ڈیٹا کرنچنگ کرتا جا رہا ہوں پاسٹ الیکشنز کی اور ابھی کے الیکشنز میں کیا سیملارٹی ہیں کیا ڈیفرنسز ہیں مجھے تو ایک دم پکچر صاف ہوتی جا رہی ہے چار جون پانچ جون کو کیا ہونا ہے کیا ہو سکتا ہے مطلب مجھے کلائریٹی ملتی جا رہی ہے اب جیسے جیسے ڈیٹا میں ڈیپ ڈائیف کرتے ہو آپ کو کلیر ہونے لگتا ہے ادروائز چیزیں سکیٹرڈ رہتی ہیں تو میں نے کافی آرگنائزڈ میں اس کی پریزنٹیشن بنا رہا ہوں آل موسٹ ہو گیا ہے ختم اس کو ریوائز کروں گا ریویزن کروں گا سب ہے برابر فائنل کر کے اور رات کو نو بجے پریزنٹ کروں گا ٹھیک ہے تو یہ ویبینار کا لنک آپ کو پینٹ کمنٹ مل جائے گا ڈسکرپشن مل جائے گا وہاں پر ٹریلر ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کن لوگوں کو جائن کرنا چاہیے اور کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ایک پر لنک پہ کلک کر کے دیکھ لو یہ اپنے یہ ویبینار ریٹن کر لیا تو آپ جون کے لیے ریڈی ہو جاؤ گے ٹھیک ہے باقی ملیں گے پن شام کو نو بجے تو پن چلتے ہیں بھئی نیوز پر دیکھو یار کوئی بڑی نیگٹیو نیوز شاکنگ نیوز ایسا لگ رہا ہوگا لیکن یہ ایکسپیکٹڈ ہے انٹرس ٹریٹ دو سال سے ہائی ہے اور یہ بینک کوئی بہت بڑا بینک نہیں ہے پچھلے سال جو سلیکون ویلی بینک پہ گرا سیگنیچر بینک یہ سبتے ہیں ان سے تھوڑا چھوٹا ہی بینک ہے لیکن آپ دیکھو اس کے انویسٹرز کی لٹیا ڈوب گئی دس ڈالر کا سٹاک آج زیرو پوائنٹ زیرو ون بلہ پوائنٹ ون بھی نہیں ہے پوائنٹ زیرو ون ختم تو ہو کیا رہا ہے اس میں ہائی انٹرس ٹریٹ کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے بینکس ہیں پہلے ان کی شامت آ رہی ہے بڑے بینکس تک آگ ابھی پہنچی نہیں ہے جنگل میں آگ لگتی نا تو پہلے چھوٹے چھوٹے گاؤں بستی یہ جلتے ہیں شہر تک بات میں پہنچتی ہے تو یہ چھوٹے بینکس ہیں یہ they are feeling the heat of high interest rate ٹھیک ہے یہ بیچ میں انٹرون کیا تھا فیڈ نے پچھلے سال مارچ میں یہ تھوڑا سا باؤنس بھی کیا تھا مارچ میں بھی جب سلیک آن ویلی سگنیچر بینک کے ڈوئے تھے تو یہ تھوڑا بہت باؤنس کیا لیکن یہ کیا ہے یہ مطلب ایسی باتیں ہڈی ٹوڑ گئی اور بینڈڈ لگا رہا تھوڑا سا mentally لگتا ہے کہ ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو لیکن actually حالت یہ ہی ہو نہیں ہے dead یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں اگر پڑھیں اسی میں دیکھ لیتنے کوئی article ہے کیا fullton financial requires یہ دیکھو بھئی ہے acquire بھی کر لیا اس کا impact کیا ہوگا یہ بات کریں گے نا یہ پہلا US bank failure ہے دوہزار چوبیس کا دیکھو ہو یہ رہا ہے جو بڑے bank ہیں relatively بڑے bank ہیں وہ ان کو acquire کر لیتے ہیں نا مطلب بھئی ہے تمہاری مصیبت ہم اپنے سر لے لے رہا کوئی دکت نہیں depositors پہ جو customers ہیں ان پہ کوئی impact نہ پڑے fed بھی یہی بول رہا ہے نا UBS اور credit swiss کا بھی یہی ہوا تو یہ ہو رہا ہے اس طریقے سے چیزوں کو ٹالا جا رہا ہے تو اگر آپ سوچ رہے ہو کہ اس کا immediate کچھ impact ہونا ہے منڈے کو تو مجھے تو نہیں لگتا next week ہونا ہے وہ بھی مجھے نہیں لگتا Lehman Brothers بھی ہوا تھا تو اس کے 6-8 مہینے پہلے چھوٹے چھوٹے bank ڈوبنا شروع ہوئے تھے اس کے بعد پھر Lehman تو جیسے ہی جو یہ news چل رہی ہیں نا Republic First Bank جیسے ہی کوئی میڈیم سائز یا بڑے بینک میں اس طرح کی news آئی بہت کو Lehman moment ہو سکتا ہے مارکٹ میں چارٹس پورا بتا رہے ہیں Blacks on event یہ میں آپ کو روز بات کر رہا ہوں لیکن اس کے پہلے مارکٹ کو اتنا پمپ کی جا سکتا ہے کہ limit نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل پڑھیں بہت لمبا آرٹیکل ہے میں لمبا نہیں کروں گا یہ آپ خود بھی پڑ سکتا ہے ٹریڈنگ ڈیو پہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے the move represents the latest crack and the latest bandage job ہوئی ہے bandage job ہے نا یہ regional banks میں ہو رہا ہے بھی فیلال ہے national banks میں نہیں ہو رہا ہے after struggling under the weight of high interest rates ہے نا high interest rate کی وجہ سے ہی یہ ہو رہا ہے Republic first bank up on friday found another regional lender link to rescue it ٹھیک ہے i think philadelphia کا ہے یہ bank جس بھی state کا دیکھ لیے نا آپ detail پڑھ لیں نا اپن main main point cover کرتے ہیں تو یہ full turn کر کے ہے یہ کوئی bank اس کو acquire کر رہا ہے customers پہ depositors پہ impact impact now bank run now fed یہ insure کرتا ہے نا تو یہ ان کا agreement ہوگیرہ بھی ہو گیا ہے the announcement represent latest track یہ انہیں پڑھے لیا ہاں یہ however republic first was relatively tiny compared to other banks that have failed or treated on failure since the last start of the last year یہ اتنا بڑا bank نہیں ہے لیکن آگ ہے کب بھیانا کرو وکرال رو پکڑ لے تو کوئی بول نہیں سکتا نا but problem ہے higher interest یہی بول رہا ہوں positionally یہ چیز ultra bearish higher interest ریٹ ریسیشن آنے 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 لیکن اس کے پہلے stock markets pump کر دی آئیں گے اتنے زیادہ کہ نیچے کوئی پیسہ بنا نہیں پائے گا صرف جو hedge ہیں جو طریقے سے trade کر رہے ہیں risk and money management 80 20 rule time کو trade کرنے وہی لوگ بنائیں گے اور اتنا بنائیں گے نا کہ life set ہو جائی لیکن یہ دیکھو ایک problem ہے یہ بس اس کے impact کوئی میجیٹ نہیں آتے traders غلطی یہ کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا bank ڈوب گیا اچھا 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 مندے نفٹی 200 بلس ارے کیا bank ڈوب گیا کچھ positionally view بنانا چھین ٹھیک ہے جیسے کوئی بڑے bank کا نام آئے گا تب شروع ہوگا تب کسی کو یقین نہیں ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس میں خاص خاص بات دیکھ لیتے ہیں یہ سب ہے ان کے assets کی details ہیں اس سے مطلب نہیں یہ دیکھو ATM وغیرہ گورنمنٹ elections ہا رہے تو گورنمنٹ فیڈ یہ ensure کر رہی ہے کہ لوگوں کے online banking checks ATM یہ سب میں کوئی دکت نہ ہو اب یہ اس bank کا part بن جائیں گے لوگوں اپنے پیسے سے مطلب نہ ہوئی ہیں bank ڈوبے نہیں ڈوبے امیں اپنا پیسہ نکالنے کا access ہو تو تو یہ انہوں نے bandage لگا دیا ریپبلک bank locations would open re-open physically بھی انہوں نے sort کر لیا برانچز میں پہلے سے DR کر لیتے ہیں یہ fed کو سب پتا ہے ٹھیک ہے انفیکٹ ان کا share بھی ہو گیا یہ تو ڈوب گیا ریپبلک پسٹ پلٹ آن پہ یہ instant news based reactions ہوتے نا لیکن positionally ایسے تو فرس ریپبلک بھی پچھلے سال مارچ میں جب bank funding program لے گیا تھا تو وہ بھی اوپر گیا تھا لیکن ultimately ہوا کیا تو یہ آج یہ اوپر گیا ہے اس کا کیا ہوگا دیکھ لینا دیرے دیرے چیزیں بڑے level پہ آنے لگیں ٹھیک ریس کیو آف ریپبلک فرس فالو آس سیریز آف فیلیر بھائی مچ لارجر ریجنل بینک سیلیکون ویلی سیگنیچر بینک ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ جو آلت ہے نیو نیو کمیونٹی بینک کو اس کی بھی آلت ہے 3 ڈالر آ گیا 15 ڈالر سے ٹھیک ہے جی پی مورگن اس نے کوئر کیا تھا پچھلے سال مارچ میں سیگنیچر بینک وغیر آپ پھر سب نیچے گیا تھا تب باؤنس کیا نیچے اب بڑیا چل رہا ہے لیکن یہ وارننگ سائن ملا ہے جو آٹھ اپریل دوہزار چوبیس والے ویک میں کنڈل بنی ہے اس ہی وارننگ سائن ملتے ہیں یہ دیکھو اتنی بڑی کنڈل پھر باؤنس پھر 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 یہ بہت بڑا سائن ہے یہ اتنی بڑی کنڈل بنتی نہیں ہے سب سے بڑا بینک اگلی بھول رہا ہوں کبھی بھی کانڈ ہو سکتا ہے اب وہ پوزیشن لی اگلے ہفتے بھی ہو سکتا ہے اگلے مہینے بھی ہو سکتا ہے چھ مہینے ہوئے گا تم کرن اتنے سالوں مات جاگا چلو یہ نیوز مجھے شیئر کرنا تھی اس کا امیجیٹ امپیکٹ مجھے نہیں لگتا کچھ ہوگا اور یہ سب ٹھیک ہے یو اس مارکٹ میں ہم یو اس کو فالو کریں گے لیکن فیلال اپنے جو الگ الیکشن والی جو تھی میں اس کو پکڑ کے رکھو چھوٹا ٹریڈر بڑا بنے کہاں فوکس کرنا چاہیے جون کے آپشن مائی کے آپشن جلائی کے آپشن سب جلائی کے بھی اوپن ہوگئے تو یہ ساری سٹریٹیجی میں آج ایکسپلین کرنے والا ہوں کہ کتنے پوسیبل ریوارٹس ہو سکتے ہیں کتنا رسک ہو سکتا بہت مزہ ہے اور میمبر کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ فوکس سیشن ہے اپنے میمبر شپ میں ٹھیک ہے لائی مارکٹ میں اس کی سٹرکچرڈ میں آج اس کو کریں گے نا یہ سب لوگ جوائن کرو اس میں ایفن بٹ کا سوال ہی مطلق ٹھیک ہنڈرڈ سیٹ تک رکھا تھا پتہ نہیں کتنا ہوگیا میں دیکھ ہی نہیں رہا دیٹا وغیرہ دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ سیٹ بچ ہی نہیں ہوں کوئیش کر رہا ہوں آج ہی ہو جائے پھر سے ویبینار کروں ایک بار کرو سولیٹ کرو ویسے ہی تو لنک پہ کلک کر دیکھ لو کوئی ایشو ہے جوائننگ میں تو میل کر دینا ٹھیک ہے انسٹنٹ رسپونس کرے گی ملتے ہیں شام کو نو بجے اس ویبینار سیشن میں یہ آپ کو پوری تصویر صاف ہو جائے گی دوہزار چوبیس الیکشن کی بہت زبردست ڈیٹا نکل کے آ رہا ہے ملتے ہیں شام کو نو بجے